موبائل فون کی اجاد کا دلچسپ قصہ موبائل فون تو یقیناً دیکھا ہوگا آپ کے پاس بھی سمارٹ فون ہوگا جس پر انٹرنیٹ کے ذریعے گیم کھیلنے کے علاوہ لکھنے پڑھنے میں بھی مدد لیتے ہوں گے لیکن صرف آپ ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں موبائل فون استعمال کرنے والے اس کے موجد کے نام سے ناواقف ہوں گے 1973 تک لوگ گراہم بیل کے اجاد کیے ہوئے فون کو مواصلاتی رابطے کے طور پر استعمال کرتے تھے جو اس نے 1876 میں اجاد کیا تھا لیکن یہ فون جو برکی تاروں کی مدد سے کام کرتا تھا گھروں میں یا دفتروں کی میز پر ایک ہی جگہ رکھا رہتا تھا بیسویں صدی کے ساتھویں اشرے میں امریکی ٹیلی کمیونکیشن کمپنی کے انجینئر مارٹن کوبر نے ایک ایسے مواصلاتی ذریعے کی اجاد کی ضرورت محسوس کی جو بیتار و برک ہو جسے گھر کے باہر سڑک شہر بیرون شہر یا دوسرے ممالک میں گفتگو کی جا سکے 1913 میں وہ وائرلیس فون اجاد کرنے میں کامیاب ہوا اور اس نے تین اپرل 1933 کو اس کے ذریعے اپنی کمپنی کے لینڈ لائن فون پر پہلی کال کرنے کا تجربہ کیا اس کے اجاد کیے ہوئے موبائل فون کا وزن دو کلو گرام تھا جبکہ اس کی لمبائی ایک فٹ سے زیادہ تھی اس اجاد پر تقریباً دس لاکھ ڈالرز لاغت آئی اس فون کی بیٹری ٹائمنگ انتہائی کم تھی اور اس پر بمشکل پینتیس منٹ بعد کی جا سکتی تھی جبکہ اسے دوبارہ قابلے سمال بنانے کے لیے دس گھنٹے تک بیٹری کو چارج کرنا پڑتا تھا ان بیٹریوں میں سیل لگے ہوتے تھے 1983 تک اس کے حقوق صرف ایک ٹیلی کمیونکیشن کمپنی کے پاس محفوظ تھے اور اس وقت موبائل فون کی قیمت چار ہزار ڈالرز تھی جبکہ پاکستان میں اس جدید اجاد کو صرف مالدار لوگ ہی خرید سکتے تھے چند سال کے بعد کئی موبائل ساس کمپنیاں وجود میں آئی جس کے بعد اس کی قیمتیں کم ہوتی گئیں یہاں تک کہ آج ہر شخص اسے خریدنے کی صداد رکھتا ہے نئی سیدی کے پہلے عشرے تک ہمارے ملک میں کیپ ایڈ والا فون استعمال ہوتا تھا جسے گفتگو کے علاوہ پیغام رسانی بھی کی جاتی تھی چند سال کے بعد اس میں ساکت کیمرہ نصب کر کے جدت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی وقت کے ساسات موبائل فون کی حیعت بھی تبدیل ہوتی گئی ایک فٹ طویل اور وزنی سیٹ کی جگہ چھے انچ کے ہلکے فونز نے لے لی آج ہی اس مارٹ فون کی صورت میں ہر شخص کی ہاتھ میں نظر آتا ہے اس کے ذریعہ آپ پوری دنیا میں موجود اپنے عزیز و اقارب سے رابطہ کر سکتے ہیں اس میں موجود ساکت اور مووی کیمرے کے ذریعے تصویروں اور ویڈیو فلمیں بنا کر انٹینٹ کی سہولت کے ذریعے دنیا بھر میں کہیں بھی بھیج سکتے ہیں ووٹس ایپ کے توسط سے ضروری معلومات مگوا سکتے ہیں اور انہیں اپنے کمپیوٹر پر منتقل کر کے استفادہ کر سکتے ہیں اب دنیا کی بیشتر کمپنیاں موبائل فون کی مختلف ٹیکنالوجیز پر کام کر رہی ہیں جس کے بعد ہمیں نئی ڈیزائن اور جدید ٹیکنالوجی سے مزین فون دیکھنے کو ملیں گے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید معلومات کے لئے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے